میتھی جس کو انگریزی میں فینو گریک بھی کہا جاتا ہے ایک انتہائی خوشبودار سبزی ہے جو کہ بہت ہی لذیذ اور خوشبودار سالن ہوتا ہے اس کا اور عوام ناس بہت شوق سے اسے کھایا کرتے ہیں کسوری میتھی اپنے خوشبو اور ذائقے کی وجہ سے پوری دنیا میں جانی جاتی ہے لیکن ہم میں سے بہت ہی کم لوگ یہ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ میتھی جو ہے وہ سبزی کے ساتھ ساتھ غزہ کے ساتھ ساتھ ایک بہت اندہ دواب ہی ہے جس کے بے پناہ طبی فوائد ہیں تو آج اس کے بارے میں ہم بات کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا مذبان حکیم لیاقت علی کھچی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہربل ورڈ اور موضوع ہے ہمارا آج کا جی کے میتھی دانہ کے طبی فوائد تو دوستو میتھی دانہ جو ہے اس کو میتھرے بھی کہا جاتا ہے میتھی دانہ اور میتھرے میں بہت ہی معمولی فرق ہے اور یہ دونوں ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں صرف ان کی شکل میں فرق ہے ان کے مزاج میں اور مقدار خوراک میں اور افعال میں کوئی بھی فرق نہیں ہے اس لیے آپ میتھی دانہ لے لیں یا میتھرے کے بیج لے لیں ایک ہی بات ہے تو اس میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میتھی دانہ الگ چیز ہے اور میتھرے الگ چیز ہیں بلکہ یہ الگ نہیں ہے صرف شکل و صورت میں معمولی فرق ہے لیکن مقدار خوراک مزاج اور افعال میں کوئی فرق نہیں ہے ٹھیک ہے جی اچھا بطور سالن تو اس کا جو ہے پودا ہی استعمال کیا جاتا ہے پورا ٹھیک ہے جو کہ ساغ کے طور پر مستمل ہے اس کے علاوہ خوشبو کے طور پر میتھی کو خوشک کر لیا جاتا ہے اور دوسرے سالن میں بھی اس کو بطور خوشبو کے استعمال کیا جاتا ہے لیکن دوا کے طور پر اس کے بیج جس کو میتھی دانا یا پھر میتھرے کہا جاتا ہے وہ استعمال ہوتے ہیں اس کا مزاج غدی ازلاتی یعنی گرم خوشک ہے مہرے کے جگر ہے اور مقوی آساب ہے اور محلل ازلات ہے یعنی یہ ازلات کی سوزش کو دور کرتی ہے دماغ کو طاقت دیتی ہے اور جگر کو تحریک دیتی ہے یعنی یہ مولد سفرا ہے سفرا حرارت کو پیدا کرنے کے ساتھ جسم میں روکتی بھی ہے اور اس کی مقدار خوراک بطور دوا یعنی میتھرے یا میتھی دانے کے وہ تین سے چھ گرام تک اس کی مقدار خوراک متین ہے اب ہم اس کے افعال کا جائزہ لیتے ہیں کہ یہ کس کس مرض میں کس طرح مفید ہے امریکہ کی جو ڈائیابیٹک اسوسییشن ہے اس نے تحقیق کے بعد میتھی کو شگر کے لیے ایک شافی دوا قرار دیا ہے تو یہ شگر کے لیے بھی بے حد افادیت کی حامل ہے قانون مفرد ازا کے معالجین جو ہے وہ چونکہ بنیاد پر کام کرتے ہیں تو ان کے نزدیک یہ ازلاتی آسابی ازلاتی غدی اور آسابی ازلاتی عوارزات کی بہترین دوا ہے ان تین تحریکوں میں جتنے بھی امراض پیدا ہوں گے وہ چاہے کسی بھی نام سے ہوں میتھی دانا یا میتھرے ان کا بہترین علاج ہے باقی جو طبی یونانی آئیورویدک کے مطابق یہ جن امراض میں مستمل ہے ان کا ہم ترتیب کے ساتھ جائزہ لیں گے اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس کے مرقبات آپ کس طرح استعمال کر سکتے ہیں میتھی کے بیجوں سے ایک تیل بھی نکلتا ہے جس کے خود بھی بہت زیادہ جو ہے وہ طبی افعال ہیں تو اب ہم چلتے ہیں کہ کلسٹرول میتھی جو ہے یہ کلسٹرول کا بہترین علاج ہے یہ کلسٹرول کو پگلا کے جسم سے خارج کرتی ہے اس مقصد کے لئے آپ نے میتھی دانا اور کلونجی دونوں برابر وزن لے کر ان کا صفوخ بنا لینا ہے اور چمچ کا آدھا حصہ چائے والی چمچ کا آدھا حصہ یہ تقریباً ڈیڑھ گرام دوا بنتی ہے صبح دوپہر شام استعمال کریں ایک سے دو ماہ تک استعمال کریں گے تو آپ کیا جو بڑھا ہوا کلسٹرول ہے وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا آگے چلتے ہیں تو یوریکیسڈ میتھی دانا یا میتھرے یوریکیسڈ کا بہترین علاج ہیں یہ یوریکیسڈ کو تحلیل کر کے جسم سے خارج کرتے ہیں جس کی وجہ سے یوریکیسڈ نارمل ہو جاتا ہے اور یوریکیسڈ کے دردوں سے نجات مل جاتی ہے اس مقصد کے لئے آپ نے میتھی یا میتھرے لینے ہیں یعنی میتھی دانا لے لیں یا میتھرے لے لیں اور سرنجا شیری لے لیں دونوں برابر وزن لے کر انتہائی باریک پورڈر کر لیں اور چائے والی چمچ کا آدھا حصہ صبح دوپہر شام استعمال کریں تو نہ صرف یوریکیسڈ نارمل ہو جاتا ہے یوریکیسڈ کے درد بھی دور ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ جوڑوی کے درد اور باقی جسمانی درد بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں آگے چلیں تو خارش خارش انتہائی عذیتناک مرض ہے اور میتھی دانا یا میتھرے خارش کا بہترین علاج ہیں اس مقصد کے لئے آپ رائی اور میتھی دانا دونوں برابر وزن لے کر انتہائی باریک پورڈر کر لیں اور آدھی چمچ چائے والی صبح دوپہر شام استعمال کریں اسی کے ساتھ یہ صفوف آپ لے لیں ایک حصہ یعنی ایک طولہ اور نوے ایمل سرسو کا تیل لے لیں سرسو کا تیل جلاکل اس میں یہ صفوف ڈال دیں رائی اور میتھرے کا اور اس تیل کی جہاں جہاں خارش ہے وہ مالش کریں تین سے پانچ دن تک مالش کریں تو انشاءاللہ خارش دور ہو جائے گی آگے چلتے ہیں جی دل کے امراض کے لئے میتھی دانا ایک کمال کی چیز ہے کیونکہ یہ اضلات میں تحلیل پیدا کرتی ہے اس مقصد کے لئے اس کا جو استعمال ہے وہ دل کے امراض کے شافی دوا ہے جن میں دل کا سکڑ جانا دل کی شریانوں کا تنگ ہو جانا یا بلڈ پریشر کا بڑھ جانا اس ان مقاصد کے لئے یہ بہترین دوا ہے اس مقصد کے لئے آپ نے میتھی دانا لے کر اس کو انتہائی باریک صفوف کر لینا ہے صفوف کرنے کے بعد دیسی لحسن کا پانی نکال لینا ہے اور یہ پانی آپ نے میتھی دانے کے صفوف میں ڈال دینا ہے اتنا ڈالنا ہے کہ میتھی دانے کا صفوف تر ہو جائے اچھی طرح مکس ہو جائے اس کو دھوپ میں آپ نے خوشک کر لینا ہے جب یہ خوشک ہو جائے تو آدھی چمچ چائے والی صبح دوپیر شام استعمال کریں تو دل کا سکڑ شریانوں کا سکڑ شریانوں کی تنگی کلسٹرول گیس قبض سب مسائل دور ہو کر دل کے امراض انشاءاللہ دور ہو جاتے ہیں اگر مناسب سمجھیں تو اس میں ہم وزن کلونجی بھی آپ ملا سکتے ہیں اس کے علاوہ مٹاپہ مٹاپے میں کلونجی سوری میتھی دانے کا استعمال کمال اثرات رکھتا ہے مٹاپے کی صورت میں آپ میتھی دانہ لے لیں اور میتھی دانہ کے ساتھ آپ نے لینی ہے سنا مکی ان دونوں کو برابر وزن لے کر انتہائی باریک پورڈر کر لیں اور چائے والی چمچ کا چوتھائی حصہ صبح دوپیر شام استعمال کریں دو سے تین ماہ استعمال کریں تو مٹاپہ جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے اور جسم سمارٹ ہو جاتا ہے اس میں دھیان یہ رکھیں کہ اس مقدار خوراک میں اگر موشن لگ جاتے ہیں چار پانچ پخانے آتے ہیں دن میں تو اس مقدار خوراک کو مزید کم کر لیں اور اگر چائے والے چمچ کے چوتھائی حصے پر بھی کبس دور نہیں ہوتی تو اس مقدار کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے آگے چلیں تو میتھی دانا جو ہے وہ بالوں کو گرنے سے بھی روکتا ہے اور بالوں کے سفید ہونے کو بھی روکتا ہے اس مقصد کے لیے میتھی دانا اور اخروٹ برابر وزن اس کو صفوق کر لیں اور ایک چمچ چائے والی صبح دوپیر شام استعمال کریں اس کے علاوہ میتھی دانے کو پانی میں اوبال کر سر کو دھونا یہ بالوں کو گرنے سے بھی روکتا ہے اور سفید ہونے سے بھی روکتا ہے آگے چلیں تو رحم کی ایسی رسولیاں جو کہ سخت ہوتی ہیں جن کو فیبرائیڈ کہا جاتا ہے وہ اس کے استعمال سے یہ رسولیاں جو ہیں یہ تحلیل ہو جاتی ہیں میتھی دانے کے استعمال سے ختم ہو جاتی ہیں ایسی صورت میں آپ میتھی دانا اور حلدی برابر وزن لے کر انتہائی باریک پودر کر لیں اور چائے والی چمچ کا ادھا حصہ صبح دوپیر شام استعمال کریں تو رحم کی رسولیاں جو ہیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں آگے چلیں تو یہی نسخہ جسم میں بننے والی گیٹیوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے یعنی حلدی اور میتھی دانا اچھا دائمی قبض کے لیے اکیلے میتھی دانا لے کر اس کا صفوف کر لیں اور آدھی چمچ چائے والی صبح دوپیر شام استعمال کریں تو دائمی قبض گیس وغیرہ دور ہو جاتی ہیں اچھا اگر آپ کی کمر میں انتہائی شدید درد رہتا ہے تو میتھی دانا اس مقصد کے لیے بہت مفید دوا ہے اس کو آپ نے کس طرح استعمال کرنا ہے میتھی دانا اور مغز پمبا دانا یعنی کپاس کے بیجوں کا جو مغز ہوتا ہے اور تیسری چیز ہے سرنجا شیری تینوں برابر وزن لے کر انتہائی باریک پورڈر کر لیں اور چائے والی چمچ کا چتھائی حصہ صبح دوپیر شام استعمال کریں اس کے ساتھ یہی مرقب یعنی میتھی دانا مغز پمبا دانا اور سرنجا شیری برابر وزن لے کر اس میں صفوف نہیں کرنا آپ نے یعنی ایک ایک طولہ ہر چیز تو تین طولہ یہ اور نوے ایمل سرسوں کا تیل اس میں اچھی طرح جلا لیں اور یہی تیل کمار پہ مالش کریں تو کمار کا در در دور ہو جاتا ہے اڑی کا در دور ہو جاتا ہے جوڑوں کا در دور ہو جاتا ہے کہیں پہ موچ آ جاتی ہے اس مقصد کے لیے بھی یہ بہت انتہا مفید ہے اور یہی تیل آپ سر پہ بھی لگا سکتے ہیں بالوں کو گاتا بھی ہے بالوں کو گرنے سے بھی روکتا ہے اور بالوں کو سفید ہونے سے بھی روکتا ہے اچھا میتھی دانا جو ہے وہ ایسی خواتین کے لیے بھی بہت مفید ہے جن کو دودھ نہ اترتا ہو اور ان کا بچہ بھوگا رہتا ہو تو ایسی صورت میں میتھی دانا اور ستاور میتھی دانا اور ستاور یا پھر میتھی دانا اور اخروٹ بلکہ ستاور کی جگہ آپ اخروٹ ہی استعمال کریں میتھی دانا اور اخروٹ برابر وزن لے کر اس کا صفوف بنا لیں ایک چمچ دودھ کے ساتھ صبح دوپیار استعمال کریں تو خواتین ایسی خواتین جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور دودھ کم ہوتا ہے بچے کے ضرورت پوری نہیں ہوتی وہ دودھ پورا ہو جاتا ہے اور بچے کی غزہی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں اچھا بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے پستان چھوٹے رہ جاتے ہیں اور وہ اس کے بارے میں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں تو ایسی ایسی صورت میں آپ نے جو میتھی دانا ہے وہ لینے ہیں تین تولہ اور سونڈھ جو لینی ہے خوشک ادرک وہ ایک تولہ لینی ہے اور ان دونوں کو آپ نے انتہائی باریک صفوف بنا کے رکھ لینا ہے اور آدھی چمچ چائے والی دودھ کے ساتھ صبح دوپیار شام آپ نے استعمال کرنا ہے اور اسی صفوف کا پیسٹ بنا کر پانی میں پیسٹ بنا کر رات سوتے وقت آپ نے پستانوں پر لیپ کرنا ہے تو کچھ ہی عرصے میں پستانوں کا سائز بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور ان کی گروت شروع ہو جاتی ہے اچھا بہت سارے نوجوان ایسے ہوتے ہیں جن کی سپرم جو رپورٹ ہوتی ہے وہ ٹھیک نہیں آتی اس میں سپرم میں خرابیاں بتائیں جاتی ہیں جی کہ کسی سپرم کا جو سر ہے وہ ٹھیک نہیں ہے کسی کی دم ٹھیک نہیں ہے کسی کی جو درمیان ہے ریڈ کیاڈی وہ ٹھیک نہیں ہے تو ایسی صورت میں بھی میتھی دانا بے حد افادیت کی حمل ہے ایسی صورت میں میتھی دانا اور گوکھرو دونوں برابر وزن لے کر انتہائی باریک پاورڈر کر لیں اور آدھی چمچ چائے والی صبح دوپر شام استعمال کریں تو سپرمز کی ساری خرابیاں جو ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں اچھا بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں جن میں ہارمونز کا نظام بگڑ جاتا ہے اور ان کے اوم یعنی انڈے پیدا نہیں ہوتے ایسی صورت میں بھی میتھی دانا کمال کی چیز ہے اس میں آپ نے میتھی دانا لینا ہے اور سونف لینے ہیں دونوں برابر وزن لے کر انتہائی باریک پاورڈر کر لیں اور آدھی چمچ چائے والی صبح دوپیر شام استعمال کریں تو اس کے استعمال سے نہ صرف ہارمونز ٹھیک ہو جائیں گے چہرے پہ جو بال آ جاتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور اوم جو نہیں بنتے وہ بھی بننے لگیں گے ٹھیک ہے اچھا میتھی دانا کالے یرکان کی یقینی دوا ہے ایسی صورت میں جب جسم سیاہی مائل ہو گیا ہو کالا یرکان ہو گیا ہو تو میتھی دانا لے کر انتہائی باریک پورڈر کر لیں ٹھیک ہے اور آدھی چمچ چائے والی صبح دوپیر شام استعمال کریں دو سے تین ماہ اس کا استعمال جاری رکھیں تو کالا یرکان بھی ٹھیک ہو جاتا ہے بعض صورتیں ایسی آتی ہیں جس میں میدے میں ورم ہو جاتی ہے کھانا کھاتے یہ انتہائی شدید درد ہوتا ہے بعض اوقات خون بھی آنے لگتا ہے تضابیت بہت زیادہ ہوتی ہے دینہ دونوں برابر وزن لے کر انتہائی باریک پورڈر کر لیں اور آدھی چمچ چائے والی خالی پیٹ صبح دوپیر شام استعمال کریں تو اسے ورم میدہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے السر میدہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے قبض گیس اس کے لیے بھی یہ نسخہ بہت زیادہ افادیت کا حامل ہے اچھا بعض لوگوں کو ایسی شگر ہوتی ہے جن میں شگر تو بڑھی ہوئی آتی ہے لیکن ان کو پشاب زیادہ نہیں آتا بلکہ گیس ہوتی ہے قبض ہوتی ہے اور جسم خشکی کا دور دورہ ہوتا ہے لیکن پشاب میں شگر آ رہی ہوتی ہے ایسے مریضوں کے لیے میتھی دانا کمال کی چیز ہے اس میں آپ نے دو چیزیں لینی ہیں میتھی دانا اور خلین جان خلین جان کو یہ جو ہمارے پاس ہوتا ہے جڑھ پان کی جڑھ پان کی جڑھ اس کا دوسرا نام ہے تو میتھی دانا اور خلین جان برابر وضع لے کر انتہائی باریک پورڈر کر لیں اور آدھی چمچ چائے والی صبح دو پہر شام استعمال کریں تو یہ نسخہ ایسی شگر میں مفید ہے جس میں شگر تو بڑھی ہوئی ہوتی ہے لیکن مریض کو پیاس اتنی زیادہ نہیں لگتی اس کے علاوہ میتھی دانا گیس کی وجہ سے اگر بلڈ پریشر ہائی ہو جائے صفوف جو ہے وہ کمال کے ریزلٹ دیتا ہے اس کے علاوہ تضابیت میں بھی یہ بہت زیادہ مفید ہے جوڑوں کے درد ہو گئے آچھا بعض لوگوں کو کالا موتیا آ جاتا ہے کالا موتیا میں بھی یہ جو میتھی دانا ہے یہ کمال کا نتیجہ دیتا ہے اس کا استعمال کالا موتیا کو بھی دور کر دیتا ہے اس کے علاوہ نظام انہزام کی خرابیاں پیٹ کے کیڑے ان میں بھی میتھی دانا ایک کمال کی دوا ہے تو دوستو دیکھ لیں کہ میتھی دانا جس کو ہم صرف اور صرف ایک سبزی سمجھتے ہیں اس کے کتنے فوائد ہیں امراض میں کتنیا اس کا استعمال ہے تو صیحت کی ضرورتوں میں آپ اس کو لازمی استعمال کریں اس کے علاوہ عام افراد کے ساتھ یہ ویڈیو فاضل طبع جراحت کے طالب علم کے لئے بھی یہ سلسلہ بہت مفید ہے کہ علم العدویہ سازی میں جو ہے ان کو یہ لیکچر بہت کام آئے گا ٹھیک ہے وہ اسے تعلیمی مقاصد کے لئے استعمال کر سکتے ہیں